اور اب بات کرتے ہیں موسم کی تو آپ کو بتا دیں 21 ستمبر کو باری برسات ہونے کی سمبھاونا موسم ویبھاگ کی اور سے جتائی گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ ایک بار پھر سے دو دن کی برسات کا اندیشہ موسم ویبھاگ کی اور سے جتائی گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ پہلے بھی جو برسات ہوئی ہے وہ کسانوں کے لیے نرمے کی فصل کو لے کر کافی نقصاندائک ثابت ہوئے ہیں نرمے کی فصلیں جو ہے خراب ہو چکی ہے وہیں اگر اب دوبارہ برسات آتی ہے تو کسانوں کو نقصان اور زیادہ جھیلنا پڑ سکتا ہے تو فلال آپ کو بتا دیں لگاتار جو برسات اس بار ہوئی ہے ریکارٹ توڑ اور اب موسم ویبھاگ نے بتایا ہے کہ پھر سے دو دن تیج ویہ حلکی برسات ہو سکتی ہے تو موسم ویبھاگ کی معنی تو 21 اور 22 ستمبر کو ایک بار پھر سے پردیش میں حلکی یا باری برسات ہو سکتی ہے وہیں کسانوں کا اگر ہم جکر کرے تو نرمے کی فصل میں بہت زیادہ نقصان ہے اس کے علاوہ اگر ہم سادان طور پر بات کرے تو اب برسات جو ہے کہیں کہیں نقصاندائک ہی ساویت ہوتی نظر آ رہی ہے تو فلال موسم ویبھاگ کے دوارہ اپ ڈیٹ دی گئی ہے کہ دو دن کی برسات ہلکی یا باری ہو سکتی ہے اور فلال بتایا گیا ہے کہ موسم ویبھاگ دوارہ جو الٹ جاری کیا گیا ہے وہ کسانوں کے لیے کہ اپنی فصلوں کو لے کر سچیت رہے ان میں جو ہے پانی وغیرہ نہ لگائے سنچائی نہ کریں جس فصل میں سنچائی کرنی ہے فلال دیکھنا ہوگا کہ کیا ایک بار پھر باری برسات آتی ہے کیونکہ ابھی پچھلے دنوں باری برسات کے کارن فصلوں میں کافی نقصان دیکھنے کو ملا تھا لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا ہلکی بارش آتی ہے یا پھر زیادہ بارش آتی ہے کیونکہ اس بار ریکارڈ توڑ بارش ہوئی ہے پچھلے شمعے کی اگر بات کرے تو لگاتار بارش ہوئی ہے اور اب موسم بیباق کے دوارہ 21 وے 22 ستمبر کو پھر سے برسات کا alert جاری کیا گیا ہے اس میں موسم بیباق کے دوارہ برسات کا جو alert جاری کیا گیا اس میں کسانوں کو سلا بھی دی گئی ہے تو فلال موسم alert میں اتنا ہی دو دن کی برسات 21 وے 22 ستمبر کی بتائی گئی ہے موسم update میں آگے پھر نئی جانکاری کے ساتھ ملتے ہیں بنے رہیں ٹی بی این نیوز کے ساتھ موسیقی